سکمہ سے جہاں پر دی آر جی جوان کی حتیہ کر دی گئی ہے اور شب سکمہ بائی پاس میں سڑک کنارے پھیکا گیا ہے مردہ کلام نواز ہے اس میں اور پرکا پالا میں یہ پدست تھا مردہ کا بہان موقع پر کھڑا ہوا ملائے پولیس نے اس پوری معاملے کی جانچ پرطال شروع پر بھی ہے بڑی خبر اس سکتے آپ کو بتا دیں کہ اس پوری معاملہ پولیس جو چکی ہے اور دی آر جی جوان کی حتیہ گیا پورا معاملہ ہے شب سکمہ بائی پاس کے پاس رڑکے کنارے پھیکا گیا ہے اور یہ مردہ کلام نواز کا ہے جو برکا پالا میں پدست تھا مردہ کا بہان موقع پر کھڑا ہوا ملائے اب پولیس اس پوری معاملے کی پرطال میں جڑ گئی ہے ڈی آر جی کا جوان کی حتیہ کر دی گئی ہے اور شب سکمہ بائی پاس کے پاس رڑکے کنارے ملائے اور پولیس کا جوان اس کا نام رام نواز ہے اور پولیس آپ پولیس معاملے کی جانچ پرطال میں جڑ گئی ہے دیگار جیلی جوان کی حتیہ کر دی گئے شاہد سخمہ بائی پاس میں سڑکی کنارے پھکا گیا ہے رام نیواز نام کا جوان ہے جس کا برکہ پالا میں پدست ہے ہمارے ساتھ سیما یادہ اتمنگ جن کرنی جو چکی ہیں سیما جوان کی حتیہ کر دی جاتی ہے کیا مانا جا رہا ہے کہ یہ جو ایریا ہے وہ نقسلی پروہائیت ایریا مانا جاتا ہے تو کیا کہ نقسلی دورہی واردات کو انجام دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس جانچ میں جوٹی ہوئی ہے اور پرثن درشتیہ اسے نقسلی معاملہ بھی مانا جا رہا ہے حالانکہ سہر کے نزدیک تھا یہ سکمہ کے ایک سوپنار جگہ ہے جہاں پر اسے مار کے سڑک کے کنارے پھیک دیا گیا ہے تو ابھی کچھ بھی کہنا مسکل ہے حالانکہ پولیس جانچ میں جوٹی ہے اور جلدی کھلاسہ کرنے کی بات کر رہی ہے چلی یہ مانا جا ہے کہ یہ نقسلی کا حملہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال پولیس کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے پولیس نے سمجھ جانچ میں جوٹی ہوئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں سکمہ لائن میں اٹھا اس تھا ڈی آر جی کا جوان جو کی بیٹی رات اس کی ہتیا کر دی گئی ہے اور سڑک کے کنارے پھیک دی گئی ہے حالانکہ ابھی اس بارے میں پولیس کچھ کہنے سے بچ رہی ہے لیکن جانچ میں جوٹی ہوئی ہے اور جلدی کچھ نہ کچھ کھلاسہ کرنے کی بات کر رہی ہے چلی شیوہ جی آپ کا بہت بہت دنیواز ہے اس تمام جانداری کے لیے ہارشی ساتھ بیٹن سلالت نہیں دیکھتے رہی ہے سراج اکستر